ہیلو پیارے بچوں آجم سائنس کی ورکشٹ نمبر 47 کریں گے تتوہ کی آورت سانڈی آدھونی کا آورت سانڈی میں تتوہ کی استثیتی آدھونی کا آورت سانڈی میں 18 اردو استثم ہیں جنہیں سمو کہا جاتا ہے تتا 7 سیتیج پاکتیاں ہیں جنہیں آورت کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی سمو اتوہ آورت میں تتوہ کی استثیتی کس بات پر نربھر کر دی ہے اردو استثم یعنی سمو یدی ہم آدھونی کا آورت سانڈی کے سمو ایک کے تتوہ کو لیتے ہیں اور سمو ایک کے پہلے تین تتوہوں کا الیکٹونک ورنیاز لیکی ہے ہائیڈوزن کا ایک ہو گیا لیتیم دو ایک سوڈیم دو آٹ ایک پرشن ہے ان میں ان تتوہوں کے الیکٹونک ورنیاز میں کیا سمانتا ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سبھی تتوہوں کے سنیوزکتہ الیکٹونک سنکھیا سمان ہے یعنی جو آؤٹر موسٹ آر بیٹ ہے بھائیتم کوش ہے اس میں الیکٹون کی سنکھیا ایک ہے ان تینوں تتوہوں میں کتنے سنیوزکتہ الیکٹون ہیں ان سبھی تتوہوں کے سنیوزکتہ الیکٹونوں کی سنکھیا ایک ہے ایک ہی سمو کے سبھی تتوہوں کے سنیوزکتہ الیکٹونوں کی سنکھیا سمان ہے سمان ہوتی ہے سنیوزکتہ الیکٹونوں کی سنکھیا is equal to سمو کی سنکھیا کسی سمو میں اوپر سے نیچے کی اور جانے پر کوشوں کی سنکھیا بڑھتی ہے جیسے لیتھیم میں کوش کتنے ہیں دو دو اور ایک ہے اس کا کونفیگریشن سوڈیم میں ہے دو آٹھ اور ایک یعنی اس میں کوش ہوگی سنکھیا ہے تین پوٹیشم ہے دو آٹھ آٹھ ایک یعنی اس میں کوش ہوگی سنکھیا کتنی ہے چار ہے تو لیتھیم دوسرے آورت میں ہوگا سوڈیم تیسرے آورت میں یا پیرڈ میں اور پوٹیشم چوتھے آورتیا پیرڈ میں ہوگا کیونکہ اس میں کوش ہوگی سنکھیا چار ہے شیطیج پنکتیاں لیتیم بریلیم بورون کاربن نائٹو جن اوکسیجن فلورین تتہ نیون دوسرے آورت کے تطف ہیں جن کے الیکٹرونک ونیاز دیکھئے لیتیم کا ہوگا ہے دو ایک بریلیم کا دو دو بورون کا دو تین کاربن کا دو چار نائٹو جن کا دو پانچ اوکسیجن دو چھے فلورین دو ساتھ اور نیون دو آٹھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی دوسرے آورت میں ہیں کیونکہ ان میں دو کوش ہیں کیا ان سبھی تطفوں کے بھی سنی جگتہ الیکٹرون کی سنکھیں سمان ہیں کیا ان کے کوشوں کی سنکھیں سمان ہیں ان تطفوں کے سنی جگتہ الیکٹرون کی سنکھیں تو بھن بھن ہے لیکن ان میں کوشوں کی سنکھیں سمان ہیں آورت میں بائیں سے دائیں اور جانے پر پرمانو سنکھیں میں ایک آئی کی بردی ہوتی ہے اور تو سنی جگتہ الیکٹرون کی سنکھیں میں بھی ایک آئی بردی ہوتی ہے یعنی لیفٹ و رائٹ سرجکتہ الیکٹرون کی سنکھیا بڑھے گی کوشوں کی سنکھیا ہوتی ہے اس ایکل ٹو آورت کی سنکھیا جتنے کوش ہوں گے وہ اسی آورت میں ہوگا دو کوش ہوں گے تو دوسرے آورت میں ہوگا تین کوش ہوگے تو تیسرے آورت میں ہوگا ادھیاست کوشوں کی سمان سنکھیا والے ویبھن تطووں کے پرمانو ایک ہی آورت میں استحت ہیں سوڈیم، مگنیشم، ایلمونیم، سلیکون، فاسپورس، سلفر، کلورین، تطا آرگن، آدھنک آوستانی کے تیسرے آورت میں استحت ہیں کیونکہ ان کے پرمانو کے الیکٹرون کے ایل ایم کوشوں میں استحت ہیں یعنی کہ تین کوش ہیں ان تطووں کے الیکٹرونک ویرنیاز لکھ کر پسٹک کسی کوش میں الیکٹرونوں کے ادھیاستان سنکھیا ایک ستر ٹو این سکوائر پر نربھر کرتی ہے چاہاں ان نابق سے نیت کوش کی سنکھیا کو درساتا ہے ادارن کے لیے کہ ایک کوش کے لیے ٹو انٹو ون سکوائر اس اکل ٹو ٹیک ہے یعنی این کیا ہے پہلا کوش ون ہے ایل کوش دوسرا کوش ہوگا تھا ٹو انٹو ٹو سکوائر یعنی ٹو سکوائر کیا ہے این سکوائر ہے ٹیک ہے دوسرا کوش ہوگا تھا پہلے میں دو ہو سکتے ہیں میکسیم دوسرے میں آٹ ہو سکتے ہیں اور تیسا چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتھوے آورت مکرم سے آٹھ اٹھارہ اٹھارہ بتیس ان بتیس تتو ہوں گئی اب ہم پرشنوں کو دیکھ لیتے ہیں فلورین اور کلورین سمو سترہ سے سمو دیتے ہیں ان دونوں کے باہری کوش میں اپس ان الیکٹرونوں کی سنکھیں لکھئے تو فلورین کا الیکٹرونک بنیاد سے دو ساتھ کلورین کا ہے دو آٹھ ساتھ تو دونوں کے باہری کوش میں سات الیکٹرون ہیں پرشن دو ہے مگنیشیم، ایلمونیوم اور سیلیکون کے الیکٹرونک بنیاد سے لکھئے ان تتوہوں کے سمو ایمم آورت کی سنکھیں لکھئے مگنیشیم، ایلمونیوم اور سیلیکون کی پرمانو سنکھیں کرمہ سے بارہ تیرہ اور چودہ ہے تو ہم نے ان کے الیکٹرونک بنیاد سے نکال لی پہلے مگنیشیم کا ہے دو آٹھ دو ایلمونیوم کا دو آٹھ تین سیلیکون کا دو آٹھ چاری الیکٹرونک کنفیگریشن ہے تو ان میں تین ہی کوش ہیں تو یہ تیسرے آورت مہوں گے تینوں اب میگنیشن کے سنجھکتہ الیکٹرون دو ہیں تو یہ سمو دو میں ہے ایلمونیوم سمو تیرہ میں ہے اور سیلیکون سمو چودہ میں ہے پرشن تین سمو ایک کے پہلے تین تدووں کے لکٹونک ونیاس لکھئی ہے ان تدووں کے لکٹونک ونیاس میں آپ کیا سمانتہ پائیں گے تو سمو ایک کے پہلے تین تدو کون سے ہوگے ہارڈوچن، لیتيم اور سوڈیم تو ان کے لکٹونک ونیاس لکھ لیا ہم نے ایک دو ایک دو آٹ ایک سبھی تدو کے باہتنم کوش میں ایک لکٹون ہے ان سبھی کی سنجھکتہ ایک ہے پرشن چار دیکھ لیتے ہیں پہلے دوسرے تیسری اور چاہتے آورت میں کتنے تتو پستیت ہوتے ہیں تو پہلے آورت میں دو تتو ہوتے ہیں دوسرے آورت میں آٹھ تتو تیسرے آورت میں بھی آٹھ تتو اور چوتھے آورت میں اٹھارہ تتو ہوتے ہیں آدھونی آورت سارنی ہے اور منڈلیف کی آورت سارنی میں تتو کی ویستہ کی سلنا کیجئے پہ منڈلیف کی آورت سارنی میں تتو کو ان کے بڑھتے ہوئے پرمانوں درمان کے کرم میں رکھا گیا تھا اور آدھونی کا آور سارنی میں تتبا کو ان کے بڑھتے ہوئے پرمانو سنکھا کے آدھار پر رکھا گیا تھا باقی سموہوں میں وہاں بھی گن سمانتے ہیں اور یہاں بھی اس آور سارنی میں بھی سموہوں میں گن سمان ہے